بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسطنبول میں حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ کا کی خبر مبارک ہے یہاں پر کہا جاتا ہے جہاں اب اس وقت ہم حاضر ہوئے ہیں تھوڑا سا ہم اس کی تاریخ بھی آپ کو بتائیں گے تھوڑا سا آپ ویٹ کریں میں اس کی تاریخ آپ کو تھوڑی سی بتاتا ہوں یہ حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے اس کے یہ بالکل قریب میں خسنطینیہ کی دیوار ہے فصیل جسے کہا جاتا ہے شہر کی فصیل جسے آج سے تقریباً چھ ساڑھے سے چھ سو سال پہلے سلطان محمد فاتح نے جس پہ حملہ کر کے شہر میں داخل ہو گیا تھا تو چونکہ حدیث میں خسنطینیہ کی فتح کی بڑی بشارت آئی ہے جیسے کہ کارکلم میں نے آپ کو بتائی تھی وہ حدیث پڑھ کے سنائی تھی لَتَفْتَحُنَّ قُسْطِنِيَا وَلَنِعْمَلْ أَمِيرُ أَمِيرُهَا سب سے بہتر امیر وہ ہے کیا خوب امیر ہے جو قسطنطینیہ فتح کرے گا تو مسلمان سلاتین ہمیشہ سے اس کوشش میں رہے ہیں خلفہ کہ یہ بشارت ان کے حصے میں آئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی حملے ہوئے اور اس کے بعد سے ہوتے رہے مگر تقریباً پندروی صدی عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے اس کو فتح کیا آج ہم نے وہ بڑی زبردست تر گورنمنٹ نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے وہ آج ہم نے دیکھی بہت ہی ایمان نفروز تو اسی دوران حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور تھا کہہرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ بھی اس جہاد میں شریک ہوئے اور راستے میں آپ کا انتقال ہو گیا لیکن آپ نے وسیعت کی کہ مجھے اس جہاد میں میری میت کو لے کے چلا جائے بہت مشہور واقعہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں میری لاش کو بھی لے کے چلا جائے تو مجاہدین اس وقت یہاں تک آیا یہاں شہر کی دیوار کے قریب مگر چونکہ ہم نے وہ دیوار دیکھی یہ بہت لمبی دیوار ہے اور واقعی اس کو فتح کرنا اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے تو وہ حملہ بھی ناکام ہوا اور مسلمانوں کو فتح نہ ہو سکی تو حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر یہیں دیوار کے قریب ہی دفن کر دیا گیا لیکن اس بات کا ڈر تھا کہ مسلمان جب واپس جائیں گے تو ڈر اس بات کا تھا کہ یہ جو عیسائی ہیں یہ اس لاش کی توہین کریں تو اس لیے اس وقت کے کمانڈر نے عیسائیوں کو یہ پیام دیا کہ اگر اس لاش کی توہین کی گئی تو ہم جو قریب ملک شام ہے جہاں عیسائیوں کی حکومت تھی وہاں پر عیسائیوں کی کوئی کسی بھی عبادتگاہ کو ہم باقی نہیں چھوڑیں گے اور اس کی ہنٹ شنٹ بجا دیں گے اس دھمکی کا یہ اثر ہوا کہ باقاعدہ یہاں عیسائیوں کی طرف سے گارڈ کھڑے کیے گئے جنہوں نے اس قبر کی حفاظت کی اور اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہ قبر محفوظ ہوئی پھر سلطان محمد فاتح نے اس کے قریب مسجد بنا دی اسی مسجد میں بھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی ہے تو یہ اس کی تاریخ ہے یہاں بہت ایمان تازہ ہوتا ہے دیکھ کے گئے کیا ہماری تاریخ تھی اور کہاں کہاں آپ اندازہ لگائیں میں حیران ہوتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ میں ایک چھوڑی سی اسلامی ریاست قائم کیا آپ نے جو امی تھے لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے مگر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو خوش خبریاں دے رہے ہیں کہ تم قسطنطینیہ فتح کرو گے کہاں یعنی کس نے آپ کو بتایا کہ اتنی بڑی ایک رومن ایمپائر ہے جو وہاں قائم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویجن کیسا تھا جذبہ کیسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سوچ تھی کہ مسلمان وہاں تک پہنچیں گے اور بالاخر پہنچ کے دکھایا مسلمانوں نے اور ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام سے پہلے شاید کبھی خواب میں بھی ان کو یہ بات نہیں سوچی ہوگی انہوں نے کہ میری قبر یہاں بنے گی اور عرب سے اتنا دور اتنے میلوں میل سفل کر کے اور میں یہاں دفن ہوں گا یہ دین کے لیے صحابہ کرام کی خدمات تھی تو ان کی خدمات اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں اور ترک حکومت کی جو موجودہ حکومت ہے تیو اردگان کی ان کی بڑی کالیٹی یہ ہے کہ وہ اپنی نئی نسل کو اس تاریخ سے آشنا کر رہے ہیں اور نئی نسل کو اس تاریخ کے بارے میں بتا رہے ہیں تاکہ ترکوں کی جو نئی نسل ہے ان کا ماضی سے رشتہ جڑے کیونکہ جو سیکولر حکومتیں قائم ہوئی ہیں انہوں نے تو نئی نسل کو بالکل مغربی بنا دیا ہے اور ان کو تو بالکل ویسٹرن کلچر کا عادی بنایا ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا ماضی کیا ہے لیکن جو موجودہ حکومت ہے اس نے ایسی ڈاکومنٹریز بنائی ہیں ڈرامے بنوائے ہیں اور بہت اچھا ایک بہترین کام ہے اور حقیقی معنوں میں اگر کہا جائے اسلامی اور فلاحی ریاست قائم ہو رہی ہے یہاں پہ تو بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ کیسے اسلام دنیا میں پھیلائے دنیا میں اور کیسے صحابہ اکرام دنیا میں پہنچے ہیں آج ہم نے جو یہاں حکومت نے ایک پوری ایک 3D ویڈیو ٹائپ کی یعنی ایک ایسی ڈاکومنٹری بنائی ہے کہ اسے یعنی حیران ہو گئی ہمارے جو مزبان ہیں ڈاکٹر خرم ندیم صاحب یہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں نظر آ رہے ہیں یہ ہمیں لے گئے یہ 38 سال سے ادھر ہی ہیں ان کا بھی میں انشاءاللہ پورا انٹرویو ابھی لوں گا HD کیمرے میں ہم وہ پھر بعد میں اپلوڈ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو ڈزائے خیر دے یہ صبح سے ہمارے ساتھ گھوم رہے ہیں داکٹر صاحب تھوڑا سا لوگوں کو سلام کر لیں یہ رقیب آئی ہے یہ ہماری مسجد کمیٹی کے صدر ٹائپ کی چیزی ہیں یہ فہد صاحب ہیں یہ وہاں رہتے ہیں گلشان اقبال میں یہ میرے سفر کے ساتھ ہی ہیں فہد یوسف آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے میں کمنٹ دیکھنے رہا آپ لوگوں کے یہ ذرا مجھے بتائیں آواز کلیر آ رہی ہے کیونکہ یہاں زیادہ ہونچی آواز سے ہم بات نہیں کر سکتے دوسری بیٹری بیک اپ بھی رکھی ہوئے ہیں اس کے بیان کے لیے بیٹری چارج نہیں کر رہی ہے مجھے یہ بتائی ہے کہ آپ لوگوں کو آواز ہی آ رہی ہے خان مسعود صاحب خان مسعود صاحب خان خان صاحب نے کہا جی صاحب آ رہی ہے آواز سکتے ہیں جیسے ہم ایش ڈی کیمرے سے ویڈیو بنا رہے ہیں یہ سفر ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ پورا یہ سفر نامہ ایش ڈی ویڈیو کے ساتھ یو ٹیو پہ اپلوڈ ہو گئی ہے یہ تو ساشے ہیں جو آپ کو دکھائے جا رہے ہیں لیکن ہمارے کیمرہ مین کے لیے درہ دعا کریں ان کو بھی کڑک پتی بھی پلائیے پھر بھی یہ تھوڑا سا ڈیلے ڈیلے چل رہے ہیں بی بی ہس رہے ہیں ویڈیو نہیں بنا رہے ہیں ان کو میں نے کہا ہے کہ بھئی ڈاکومنٹری بناو ہس رہے ہیں دیکھیں آپ ان کو اللہ تعالی اس قبر میں جو متفون ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند کرے اور ہمیں بھی صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے کی صلتا ہے یہاں سکتا ہے چلتے ہیں چلیں ہمارے کی کس گرہ کس گرہ کس گرہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل قریب سے یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داری مبارک کا بال ہے واللہ عالم مجھے اس کے پوری حقیقت معلوم نہیں ہے لیکن یہ کیمرے میں نظر نہیں آئے گا یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا لگا ہوا درخت تھا جس کا یہ پتہ ہے یہ محفوظ ہے ایک بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ ترک خلافات ہیں ان کے پاس جو نوادر ہیں وہ ایسے نہیں ہیں جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں ہر تھوڑے دن بعد زیارت ہو رہی ہے موہ مبارک اور مختلف چیزوں کی یہ ان کی یہ کافی حد تک آتھینٹک ہیں مجھے اس کے تو نہیں پتا کہ یہ جو بال مبارک ہے یہ واقعی مستند ہے یعنی اس کی کوئی سند بھی ہے یا نہیں ہے لیکن جو ترکوں کے پاس جو چیزیں تھیں ان میں سے بہت ساری چیزیں وہ تھی کہ جب بنو عباس کی خلافت ختم ہوئی ہے تو ان خلافان ترک کے جو سلاتین تھے ان کو کچھ نوادر تھیں جو محفوظ چلی آ رہی تھیں وہ ان کے بطور امانت ان کے سپرد کی تھی کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ خلافت ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے تو یہ جو مسلمانوں کے پاس متبرکات ہیں جو نوادر ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ چیزیں یا صحابہ کرام کی یہ کہیں زائے نہ ہو جائیں تو پھر یہ خلافہ ہی سے جدی پشتی یہ چیزیں منتقل ہوئی ہیں اور پھر ان کو محفوظ کیا گیا ہے لیکن بہرحال کچھ چیزیں تو ہیں جن کی بقاعدہ سند ہے لیکن ہر چیز کی سند نہیں ہے اس لئے میں یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا اور جو ہم نے علماء سے سنا ہے وہ بھی یہ ہے کہ یقینی طور پر ہر ہر چیز کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واقعی مستند ہے آج ہم نے ترکی کے اجائب گھر کبھی دورہ کیا اس میں بھی کچھ نوادرات ایسے ہیں جن کی بقاعدہ سند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکینی جو خلفا کی زریعی مہا ہے اللہ عدری مہا ہے یہ کیا ہے اللہ علیہ وسلم حلی ماشا اللہ هلے عرفت مہا ہے لا میں عارف هذا هذا غرس غرسه النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیده الشریف نعم فہذا ورقه مہا ہے وہذا شعر لحیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل تنظر؟ نعم لحیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم اچھا جی یہاں اصل میں خواتین کا بھی رش ہے تو اس لی ہمیں ویڈیو بنانے میں زرہ مشکل ہو رہی ہے تو ہم دوبارہ سے ڈاکٹر صاحب یہ کی بنا لیتے ہیں موٹی اس نے مطلب ہے مفتی حاضر کوئی شکل ہے مفتی حاضر کوئی شکل ہے مفتی حاضر کوئی شکل ہے اچھا اچھا نہیں ہے تو یہ کیا چیز ہے یہ روائیت ہے یہ کیا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا نشان ہے کیمرے میں شاید واضح نہیں آرہا ہمیں اس عمل میں آرہا ہے بالکل واللہ علم یہ حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے اس کے ہمیں کوئی یقینی طور پر نہیں کچھ کہہ سکتے اس بارے میں شاید ہے جی اور کوئی چیز ہے اور یہاں کوئی خواست نہیں ہے یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے یہ کچھ عرب ہیں من این انتا خو من اسوریا من شام سے ماشا تم اشتریدو انتا سکتا یہ کہہ رہے ہیں ہلو یہ کہہ رہے ہیں کہ سبز رنگ کی چیز ہے یہ نیچے والی یہ نیچے والی پتھر ہے روزہ شریف سے لیا گیا ہے اچھا یہ حجر من روزت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قال یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں آپ نے اپنا تعرف کروائیں تھوڑا صاحب ڈاکٹر عارف صدیقی جی آپ سب کا خادم مختلف ٹرننگز سیشنز کتابوں کی سیشنز اپنے سے کئی لوگ ایمیریشن آسا ہوں گے تو میں اس سفر میں مفتی صاحب کا مفتی ابول بابا صاحب کا این سب کا ہم سفر ہوں اور ہم سب مل کے امت کو اکٹھا کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ جزاک ڈاکٹر صاحب اپنی تھوڑی سی کالیفیکیشن بتائیں آپ اپنے مومیہ میں ٹھو برنا ہے بہرحال میری پی ایچ ڈی ہے مائنڈ سائنسز میں اب تک میں اکیس کتابیں لکھ چکا ہوں تقریباً دس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ڈائریکٹ ٹریننگ سیشنز دے چکا ہوں اور فیس بک پہ یوٹیوب پہ بھی لاکھوں کی تعداد میں فالورز ہیں پرائی ہو کہ آپ نے سیکسور لوگ مجھے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جانتے ہوں گے نام ڈاکٹر محمد عارف صدیقی یہ ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب انتہائی قابل آدمی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کیا ہوئے کورس یہ کراتے ماسٹر بھی ہیں اور بھی کیا ہیں باہر چلتے ہیں کہہ رہے ہیں یہاں تشور ہونا ہے یہ دوگٹیں اور پرزے کی چیزیں رکھے گئیں یہ ان خواتین کے لئے جو فورینرز آتی ہیں ان کا ڈریس ویسٹرن قسم کا ہوتا ہے تو ان کے لئے یہاں انہوں نے پورے پورے ابایا رکھی ہوئی ہیں تاکہ تمیز سے آئیں قبر کی زیارت کے لئے یہ ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ گھوم رہے ہیں کافی پاکستان سے آئے ہیں یہ ڈاکٹر عارف علوی عارف علوی عارف صدیق کی صوری 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 صحیح ہے صحیح یہ مسجد بھی سلطان فاتح کی بنائی ہوئی ہے جو اس نے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ اتارہوں کی قبر کے قریب بنائی ہے اچھا بھئی یہاں سے وہ دیوار تو نظر نہیں آرہی ہے وہ جو دیوار ہے شہر کی جو ہم نے بھی دیکھی ہے تھوڑی در پہلے بلکل یہاں سے قریب یہ لیکن رات بھی ہو رہی ہے تو وہ دیوار آپ کو نظر نہیں آئے گی وہ مزہ جب آتا جب وہ دیوار آپ دیکھتے تو کل دن میں موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کو دیوار ہم دکھائیں گے یہاں قبرستان میں کوئی تاریخی بڑی شخصیتیں ہوگی ان کے بارے میں یہ بہت بڑا قبرستان ہے یہاں بڑی بڑی شخصیات دفن ہیں اور ہر قبر پہ پورے کتبے پہ ان کی پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے ان کی پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے لیکن ظاہر ہے یہ اس کا وزٹ کرنا بہت مشکل ہے ہاں کیا کیا تبلیہ ساتھی کی بھی قبر یہاں ہے اچھا تبلیہ جماعت بھی آئی تھی یہاں پہ پاکستان سے ان ساتھیوں پاکستانی ساتھیوں کی بھی یہاں قبریں ہیں تبلیہ والوں کی بھی محنت کا اندازہ لگا لینا چاہیے کہاں کہاں دنیا میں گئے ہوئے ہیں یہ پورا قبرستان پھیلا ہوئے ہیں اچھا جی اب وہ کچھنا ہے ابھی جو تائم ہے تو باہر والا بازار والا فائد ساتھ پہلے والا شیال اندر آپ بازار کے سایڈ بھی چلتے ہیں تھوڑا سا آپ کو ترکی کے بازار بھی دکھاتے ہیں کیسے ہوتے ہیں یار آپ کا تو کیمرہ بند نظر آ رہا ہے تو یہ اس کی قبر شریف کی نہیں بنائی بنا لی بیان تو یہاں سے لائپ دے گا موبائل سے ابھی بیان بھی ہے یہاں پہ تھوڑی دیر بعد مت پہ تھا اسلام علیکم جی آپ کہاں سے ہیں پاکستان میں پہلا سا ماشاءاللہ تو یہاں کیسے ہمم دون رہتے ہیں رہتے ہیں یہاں پہ؟ چھ سال سال سے اچھا یہاں رہنے کی وجہ؟ آپ بھی یہی رہتے ہیں؟ کام شام کر دے اچھا اچھا آپ بھی پشاور سٹیشن؟ اچھا اچھا تمہاری بیانی میں نے سنی الحمدللہ اچھا اچھا ملکم السلام کیا حال ہے جناب کریسے ہیں تو یہ ٹھیک الحمدللہ بہت لوگ یہاں پہچانتے ہیں پاکستانی اچھا آپ کہاں کہیں ہیں بھئی؟ گو جناب والا اور آپ؟ گو جناب والا یہ آپ بھی رہتے ہیں یہاں پہ یہ جاپ کرنے آئے ہیں؟ کام کرنے ہی اچھا اچھا صحیح صحیح چلیں دعاوں میں یہ آپ لوگ لائف جا رہے ہو ابھی فیس بک پہ ہمارے ساتھ نہیں جاتے ہیں؟ نہیں نہیں جزاک اللہ میں پھر ملیں گے بہت سارے پاکستانی انڈین ٹکرتے ہیں یہاں پہ جو پہچان جاتے ہیں پتھان سے جان چھوڑانا تیرا مشکل ہوتا ہے یہ اپنے آن لائن ہاں یہ آن لائن جا رہا ہے ایسے دورا کریں ہمیں تو کیا کریں؟ کئی آن کے پاکستان آلے ہیں وہ جان نہیں چھوڑ دے نا وہ چاہے اشتر ماشر انڈی والان خواہ حضرت سر ٹھیک ہے ہم بھی بولتے ہیں کچھ یہاں کا یہ جو علاقہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہ تو اب یہ دکٹرز خرم ندیم صاحب کی درہ آپ سنیں خاور ندیم صاحب بہت سر دکٹر صاحب یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ماربل لگا ہوا ہے کچھ ہوتی اور اسے بہت سر دکٹر لگی اسی جہاں راست گزرنے کا رسطہ باکشارہ جائمانوں کے بیٹھوں سے کتا ہوتا تھا سامنے آپ خوبصورت آپ دیکھ رہے ہیں دکھانے یہاں چند کعوہ کھانے ہوتے تھے اور حتہ کے کچھ میں یعنی وہ اللہ محفر جوا جیسے چل رہا ہوتا ہے سرادلوگتاش اچھا تو لیکن نائنٹی فور کے بعد جب نائنٹی فور میں طیب اردوان جب میر بنا اور استمبول کی باغڈور استمبول کی جو میرشف اس کی اور اس ایریا کے میر بھی احمد گینج کے نام سے شخص تھا جوان آدمی وہ اس ایریا کے میر سب میر بنا تو اس نے پھر یہاں خوب محنت کی اور اس سارے ایریا کو تبدیل کیا یہاں سے یہاں سے ویگن بھی گزرا کرتی تھی انہوں نے ویگن کا رسطہ یہ بلاگ کیا بند کر دیا اور اس کے پاس اس کا سپرشن انہوں نے اس طرح کے سویٹ آبیل تریفک نہیں گیا اور جو یہ حضرت ابو یہ ساری رجلان کے یہ پکڑے گا یہ پکڑے گا یہ پکڑے یہ پکڑے بہتر ایریا آپ پکڑے گزر کی جو آپ کے سارے خانسرا کو گھر میں آکھ پڑے آپ کے سارے 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 خواہت گزر سارے گزر ضرور مغیر خواہر سارے دو مسuren سارے کےھ پوسی اور آ hearing آ آ آ آ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جو ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ان کا قبیل انٹرویو ہم ایچڈی کیمرے سے دیں گے پر اس کو بات 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 کریں گے یہ پروکی کی حصولی سے بہت زیادہ واقع ہے ان کو یہاں پر بولنے آواز نہیں آ رہی ہے یہ آواز نہیں آ رہی ہے آواز کیوں نہیں آ رہی ہے کتنی دیر سے آواز ہی نہیں آ رہی ہے یہ آف تو نہیں ہے چاہے آپ اب آواز ہی ہوگی تو اتنی دیر سے ریکارڈنگ چلی نہیں رہی نہیں اس میں تو آ رہی ہے اب بولیں بولیں چل رہی ہے اچھا لو ڈاکٹر صاحب نے پوری یہاں کے تاریخ بتائی ہے وہ تو آئی دوبارہ لے دیں دوبارہ بتائیں بھئی اچھا تو یہ ہے کہ جو بول رہا ہوں نا گلتن کی فیس کی طرف رکھیں کیے کہاں مسئل کے باہر کا جو علاقہ ہے سارا جن سے بڑا ہوتا تھا اور اس کو کوئی صفائی بھارا نہیں یہاں یہ جو خوبصورت دکانے آپ دیکھیں ہیں یہاں باہر پانے ٹائپ ہوتے ہیں یہاں سے کاش واش بھی چل رہا ہوتا تھا اور اس طرح کے لوگ حتیٰ کہ مجھے ایک واقعی آگیا اس کی کھوڑا سا تقریبا آدھا کلوٹ رہا گیا کلینک تھا میرے ایک دوست کا تو میں بھی کبھی جبھی وہاں رہا کرتا تھا تو ایک دن میں وہاں ایک دوکٹر رہا تھا ایک بوڑا زخمی رہا ہے اس کے جہاں خر کے نا اور زخم کرتا تھا تو پھر میں نے دیکھا کہ اس کے سمیل بھی آ رہی ہے یعنی اس نے شراپٹی ہو رہا تو وہ شراپٹی کے تہیں گرہا تو میں نے اس کو کانچے کھان کے لگانے تھے میں نے صفائی کر رہا تھا اور میں نے کہا کہ کیسے یہ کیا ہوا بھئی چچا یہ کیا ہوا تو کہنے لگا مجھے پتا ہے کیا میں نے خیر ہے کیا ہوا تھا گر گئے اور کیا کہنے کہ نہیں نہیں وجہ اور تھی میں نے کہا کیا زور سے بولیں آپ میں نے اصل میں پی رکھی تھی مائی کھٹا دیں اس میں بھی یہ آواز نہیں آ رہی میں نے اصل میں پی رکھی تھی کہہ رہے ہیں اور جو ہے نا وہ پی کہ میں حضرت کے مزار کے سامنے سے گزر رہا تھا تو حضرت کے سامنے سے بید بھی سے میں گر گیا ہوا اور میرا اس سے رہا ہوا تو دیکھیں یہاں کا پینے والا بھی جو ہے نا اصل میں اندر سے وہ مسلمان ہیں یعنی وہ چاہے بظاہر وہ کس حالت میں ہے کہ قوم قوم کی غائری حالت کو بنا دیکھیں یہ ہے کہ یہاں کی جو قوم ہے نا چونکہ سیکلر حکومتیں آئی ہیں تو انہوں نے ان کو دین کی تعلیم سے بلکل دور رکھا ہے یہاں کا جو امام ہے جو یعنی جس کو حکومت اس کی وجہ حکومت سے سیٹیفیکیٹ ملتا ہے امامت کرنے کے بچارہ بلکل لائل ہوتا ہے ابھی مفتی علواوہ صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں مساجد میں ذکر کی محفلیں بھی لگتی ہیں تو یہ بھی علماء نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت شروع کیا یہ رحمہ اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں بھی وہ کامی علیہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے تو ان کے بزرگوں نے شروع کی تھی تاکہ لوگوں کو صرف اللہ کا نام لینا آجائے یعنی اتنا یہ ملک سیکلر بن چکا تھا کہ اللہ کا نام لینا لوگ بھول چکے تھے حکومت نے ایک بہت سخت تعلیم مدارس کو کھولنے کے ابھی بھی علاؤ نہیں ہے مدارس کے نام پر ادارہ نہیں کھل سکتا تو اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ اللہ الحمدللہ وہ بہاریں دوبارہ سے دینی تازہ ہو رہی ہیں اور واقعی حقیقی معنوں میں ترکی روحہ اسلامی اور فلاہی ریاست کم رہے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم تاریف العربیہ شوئیہ من الترک ماشاءاللہ انا عباس نحنو من پاکستان پاکستان نحنو انگلیش نحنو انگلیش نحنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عباس و سید ماشاءاللہ نحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اولاد عباس رضی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ 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 انا عطان تناب لے سلٹو امیت لے عائش کہ اساللے ایمان رجیل صلی بالناس ایمان پری آپ انگلیش آپ نماز سناب اونا اچھاں ان لوگوں کے ساتھ ایمان یہ ہے کہ یہاں کے ایجوکیٹڈ لوگ بھی انگلیس کا ایک لفظ نہیں جانتے ہیں کہا جاتا ہے کہ تحیم اردوگان کو صرف ون منٹ یہ لفظ انگلیس کا آتا ہے تقریروں میں بھی ون منٹ اس کے زیادہ ان کو بھی انگلیس نہیں آتا انہوں نے اپنی زبان کی بڑی حفاظت کی ہے کردوں کا جو علاقہ ہے نا ایران کے باتوں کے قریب وان سٹی جو نا وہاں سے یہ امام تھے یہ کسی زمانے میں آپ تو یہ ریٹائر ہو چکے ہیں اس لئے ایک تھوڑی سی عربی جانتے ہیں پاکستانیوں کے لئے کوئی پیغام ہو پاکستان اللہ رہے چند پاکستانا بھی مساجر نظبار سا سوئی لیں اللہ موفاق ہے اللہ تعالیٰ ان کو موافق بنائے اور ان کو ان کی عزت رکھے کیسا ملک ہے پاکستان آپ ازرہ ترکی میں ان کو بتائیں پاکستانی نا سلطان رسنس پاکستانی بھی لئے ہمارے نظر میں پاکستان بہت اچھا ہے ماشاءاللہ دوانگا ہمارے نظر میں پاکستان پاکستان کاردش یہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کا جو مزار ہے اس کے سامنے دکانے ہیں یہ میوزیم میں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قرآن تھا وہ ہم نہیں دیکھ سکے یعنی حضرت عثمان تلاوت کر رہے تھے اور اس دوران ان کو شہید کیا گیا تو وہ چھیٹے بھی ان کی گری ہیں قرآن مجید پر خون کی چھیٹے فَسَيَكْفِقَهُمُ اللَّهُ اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے اور اسی آیت پر خون کی چھیٹے ہیں لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ سال میں صرف ایک مرتبہ کھولتے ہیں اس کی زیارت کے لیے اس لیے ہمارے لئے اس کی زیارت ممکن نہ ہوئی ورنہ ہم آپ کو بھی اس کی زیارت کراتے سید امان بخاری صاحب کہہ رہے ہیں بہت ٹائٹ لگ رہے ہیں اچھا ہوئے ہمارے فرگو رہے ہیں اس کے لیے اسلام علیہ اسلام علیہ اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے چلیں بھائی نکلیں کافی ہے ادھر سے نکلو بھائی کہاں سے نپس گئے بھائی پورا تواف ہو گیا یہاں بعض علاقیں ایسے ہیں کہ ان پورے پورے علاقوں میں آپ کو ایک بھی بے پردہ عورت نظر نہیں آئے گی یہ علماء کی محنت ہے یعنی کہیں کسی عالم نے اگر اپنا ٹھیا لگا لیا اور وہاں وہ اس دور میں جب ترکی میں مذہب پر بہت سخت پابندیاں تھی اس دور میں بھی وہ محنت کرتے رہے چھپکے چھپکے دین کی تعلیم کو زندہ رکھا تو نقشبندی سلسلے کے بزرگان دین نے یہاں بہت محنت کیے تو وہاں جو لوگ بھی ان بزرگوں سے بیعت ہوئے جو مرد اور جو خواتین بھی ان خواتین میں اب تک پردہ ہے محران ہوا بعض علاقوں میں جیسے ایک مسجد ہے یہاں پر فاتح جامعی کے نام سے فاتح جامع جامع تو وہاں جو مشہور بزرگ ہیں جن کی ہم نے آپ کو خانقہ بھی دکھائی تھی ان کی زیارت اس لیے نہیں ہو سکی وہ بہت علیل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اتا فرمائے تو ان کے جو رہائش گاہ ہے اس کے اردگرد جتنا بھی اریا ہے سب میں باپردہ خواتین ہیں اور مردوں کی بھی آپ کو یعنی شرعی لباس نظر آئے گا داڑیوں والے مرد نظر آئیں گے وہ سب ان کی محنت ہیں وہ بیعت اور اشارت کا سلسلہ انہوں نے باقی رکھا اور اللہ کے نام کو زندہ رکھا تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی سخت سیکولر حکومتیں آئیں اس کے باوجود بہت بڑا حلقہ ہے جو دین سے الحمدللہ چمٹا رہا اور ڈاکٹر صاحب آپ کو کچھ کہنا چاہیں پسی ایک تم نے یہ دیکھا ہے میں دنیا کے کافی ملکوں میں گیا ہوں لیکچر دینے کے لیے ملنے کے لیے آج اچھا سوری میں بات کٹ رہا ہوں آج بھی ان کا صبح یہاں ترکی میں لیکچر تھا جو انکنونشنل ڈرٹی وارفیر پہ تھا کہ دور جنید میں گندی جنگیں کیسے لڑی جا رہی ہیں غیر روایتی طریقہ جنگ کے اوپر تھا میں بتا رہا ہوں کہ مجھے کیونکہ کافی ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا ایک سب سے مزے کی چیز یہ دیکھی ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاکستانیوں کی عزت اور محبت یہاں پر ہے یہ تو میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دنیا میں بھی عزت نہیں ہے یعنی دنیا میں میں نے تو خود بھی دیکھا ہے کہ اگر عزت ہے تو صرف ابھی تک جن ملکوں میں میں گیا ہوں تو یہاں عزت ملی ہے عزت یہاں پر ہے پاکستان کا نام سنتے ہی کھل اٹھتے ہیں ان کے چہرے بازو اپن ہو جاتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں چومتے ہیں اور آج ہم نے کھانا کھایا آپ نے دیکھا انہیں اپنے ہاتھوں سے لکمیں ہمارے موہ میں ڈالیں آج ہم ایک ہوتل میں گئے کھانا کھانے کے لیے تو وہ جو تھانا ہوتل کا مالک وہ جب بھی کوئی نئی ڈش لے کر آتا تو لکمہ بنا کے ہمارے موہ میں ڈالتا اس کی ہم نے تصویریں بھی کھیچیں ہیں بڑا زبردست منظر ہے وہ ہم انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے تو سب کے موہ میں نوالے بنا بنا کے وہ ڈالتا رہا ہے اتنی زیادہ وہ محبت کرتے ہیں میں نے کل یہاں ایک بڑی اہم شخصیت ہے ان سے انٹرویو لیا جو انشاءاللہ ہم ایش ڈی کیمرے میں ہم نے ریکارڈ کیا جو ہم بعد میں یو ٹی پر اپلوڈ کریں گے اس انٹرویو میں میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں یہ لوگ پاکستان کی عزت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ترک ہیں اور ہم احسان فراموشنی ہوتے اور انہیں بتایا کہ جب ترک میں خلافت کا خاتمہ ہو رہا تھا تو ترکوں کی خلافت کو بحال کرنے کے لیے ہندوستان میں مونانا قاسم نانوتری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا اور ہندوستان کے مسلمانوں نے اور ان کی عورتوں نے زیور بھیجے تو ظاہر اس وقت پاکستان ہندوستان ایک ہی تھا تو انڈیا اور پاکستان کے مسلمانوں نے ہماری بہت مدد کی ہے تو یہ بات ہمارے خون میں شامل ہو گئی ہم یہ بھولتے نہیں ہیں انہوں نے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں یہ بات انہوں نے بار بار یہ بات کہی کہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ سکھاتے ہیں 6-7-7 سال کے بچے کو پتا ہے کہ ترکی کا دوست صرف پاکستان ہے دنیا بار برادری نے بہت مدد کی ہے میں نے کل ایک پرس سے انٹریویو لیا جو والدہ ٹرس کے نام سے یہاں کام کر رہا ہے ان کی بہت بڑا کام ہے شامی مہاجرین کے لیے اس ٹرس کا بھی ان کا جو انٹریویو وہ بھی ایش ڈی کیمرے میں ہم نے ریکارڈ کیا وہ بھی انشاءاللہ بعد میں یوٹیوب پہ ہم افلوڈ کر دیں گے تو انہوں نے بھی بتایا کہ پاکستان سے مدد بہت آتی ہے اور علماء صلحہ کا یہاں پر بہت بڑا کردار ہے ہماری مدد کرنے میں مدد کے سلسلے میں ایڈ کار دوں کہ وکیشنل سینٹر پاکستانی چلا رہے ہیں سکول پاکستانی چلا رہے ہیں ہاؤسپیٹل جو سب سے اچھا ہے وہ پاکستانی چلا رہے ہیں وہ جو لوگوں کو کام کچھ سکھا رہے ہیں عورتوں کو صلحہی کرائی اور مردوں کو چھوٹے خوٹے وہ سب پاکستانی فنڈ سے پاکستانی لوگوں کی پاکستانی علماء کے نگرانی میں کام ہو رہا ہے یہ لوگ پاکستان کے بہت مشکور ہیں سلسلے سے اللہ کرے پاکستانی بھی تھوڑا سا اپنے ملک میں بھی تھوڑا تمیز سے زندگی گزارنا شروع کریں مگر ایک جو مہین بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ان لوگوں کو علماء کی بہت ضرورت ہے کل جو انٹرویو لیا ہے یہ ہمیں اندازہ ہوا پاکستان سے ہمیں علماء چاہیے یہاں ہم نے علماء سے انٹرویو لیا انہوں نے کہا کہ میں پاکستان سے علماء چاہیے یہاں کام کرنے کے لئے علموں کی کمی ہے یہاں پر یہاں علم بچاروں کے پاس نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ اندر سے سب مسلمان ہیں یہاں کی خواتین جو اسکرٹ پہن کے گھوم رہی ہیں انہوں نے کہا آپ ان کو لبرل نہ سمجھیں ان کے پاس علم نہیں ہے لیکن اندر سے بھی مسلمان ہیں اس لیے کہ جب طیب اردوگان کے خلاف جو لبرل طبقہ کھڑا ہوا تھا تو یہاں ٹینکوں کے سامنے لیٹنے والے لوگ صرف داڑی والے نہیں تھے لبرل لوگ بہت بڑی تعداد میں تھے اور انہوں نے ایک بات ایسی کی کہ مجھے بہت ہی اچھا لگا انہوں نے کہا کہ یہاں ایسی خواتین بھی آئیں جو اسکرٹ پہنے ہوئی تھی اور بلکل بیسٹر لباس پہنا ہوا تھا اور وہ یہ نعرے لگا رہی تھی کہ ہمیں اسلام چاہیے اسلام چاہیے اسلام نافذ کیجئے تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کا بھی تک رشتہ ختم نہیں ہوا اسلام سے اور مجھے آتے ہیں کہ پاکستان کے علماء دین سکھائیں کیونکہ ان کے پاس دین کی کمی ہے تو ہمارا جو دورہ ہے اسی سلسلے میں ہے کہ واقعی حقیقی معنوں میں اسلامی اور فلاحی ریاست اُبر کے سامنے آ رہی ہے تو میرا مقصد یہی تھا کہ یہاں دورہ کر کے ہم ذرا ان کے حالات کو دیکھیں اور پھر خود بھی آگاہی حاصل کریں لوگوں کو بھی آگاہ کریں اور یہ اس لیے ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے زیادہ مفید ہے کہ ہم بھی یہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ اسلامی اور فلاحی ریاست ہم بنائیں گے اور یہ موڈل بننے جا رہے ہیں یہ ایک موڈل ہے انہوں نے ایسے ڈرامے بنائے ہیں ایسی ڈاکومنٹریز بنائی ہیں کہ پورا کلچر یہ چینج کر رہے ہیں اپنی نئی نسل کا ان کو بتا رہے ہیں کہ تم کیا تھے میں ابھی بتاؤں ہمیں ڈاکٹر صادق صاحب حالیٰ کہ تین دن سے ساتھ گھوم رہے ہیں تو ڈاکٹر خاور ندیم صاحب جو ہیں بھی ہمیں دکھا کر لائیں کہ کس طرح انہوں نے استمبول پہ جو حکومت نے بنائی ہے ایک 3D ویڈیو ٹائپ کی ایک چیز بنائی ہے ہاں تو وہ کیا خوبصورت منظر ہے اس میں پورا ہسٹری کا نقشہ کھیچائے کہ کس طرح سے سلطان فاتح نے فتح کیا اور کتنی قربانیاں دی ہیں کہ وہاں کھڑے ہو کر آدمی جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا اور اب یہ اسکول کے اور یونیورسٹیوں کے طلبہ اور جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کو وہاں وزٹ کر آتے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ ترکی کو گھومنے کے لیے ایک مہینہ چاہیے صرف استمبول کے لیے ایک مہینہ چاہیے اگر کوئی تاریخ کا تاریخ کو شڑی کرنا چاہتا ہے تو ایک مہینے کے لیے آئے تو یہ یہاں کی نئی گورنمنٹ جو ہے نا ان چیزوں کو ہائلائٹ کر رہی ہے ایسے ڈرامے فلمیں ان پر بنائے گئے یہ ڈی فیم کرنے کے لیے تھا تو وہ برکے والی تو وہ اب الحمدللہ وہ حقیقی تاریخ دکھائی جا رہی ہے باقاعدہ طیب اردوگان نے آرڈر کیا کہ ایسے ڈرامے بنائے جائیں جس میں ترخ خلفاء کی اصل تاریخ دکھائی جائے کہ وہ شہوت پرس نہیں تھے وہ آیاش نہیں تھے وہ بڑے مجاہد تھے ابھی آپ بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب وہ جو خلیفہ تھے جن کا نام جن کی چھے مہینے جس کا وہ ڈراما بنایا گیا ہوا ہے جس میں کوئی جہاد کی قصد نہیں ہے حالانکہ اس کی تیس سال کے قریب اس کی حقومت دیتی تیس سال جس کے اندر اس نے ہر سال تقریباً چھے مہینے گھوڑے کے پیٹے پر گزارتا تھا لیکن اس کا ڈراموں میں دکھایا ہے منظر آئیاش جی جی بالکل تو تاریخ کو بالکل مس کر کے دکھائے گئے وہ اس کا مقصد تھا ایک مقصد تھا جہاں کی وہ لابی جو یہودی اور یورپ کی انفرنس میں ہیں وہ یہودی کے ہی پیسے سے بنائی گئی ہے وہ پیچھے سے انہوں نے بنوا کے اب یہاں بات یہ ہے کہ تیب اردوان کو کچھ لوگوں کا پاکستان میں ایک خیال ہے کہ یہ بند کیوں نہیں کروا دیتا اصل بات یہ ہے کہ یہ خود قانون پر نہیں چلے گا تو لوگوں کو کیسے چلا سکے گا یہ قانون میں تفضیلی کیے بغیر وجود جو قانون ہوتا ہے اس پر خود بھی عمل کرتا ہے اس کے خلاف ضرور بولتا ہے یعنی اس ڈرامے کے جب چلا بنا تھا اور بنایا گیا چلایا گیا تھا تو اس نے دو دفعہ تقریر میں مجھے خود یاد ہے دو دفعہ تو میں نہیں سنی تھی اپنی تقریر میں اس کا تفصیل سے بیان کیا کہ یہ وہ سلطان نہیں ہے جس کو ہم جانتے ہیں لیکن اگلے ہی دن اس کی قصد پھر چلتی تھی تو ہمیں عارت پھر یہ تھا کہ جب تک ڈراموں کے بارے میں اور جو ہوتی ہے نا اپنا اس کی ٹیلی ویژن کے کو کنٹرول کرنے والا پہمرا جس طرح پہمرا ہے اس طرح کے ادارے کے جو قوانین تھے جب تک وہ پلانے رہے اس وقت تک وہ اسی طرح رہا جب تک اسمبلی سے یا اس کا پہمرا کے متعلق قوانین تبدیل نہیں ہو جاتے تھے اس وقت تک اس کو وزیرادم ہونے کے بعد اس وقت یہ وزیرادم تھا وزیرادم ہو جانے کے بعد کو یہ حق خاصل نہیں تھا کہ ایک آرڈر کر کے تو اس کو بند کروا دے لہذا وہ تو ایک یہ چند ایک ڈرامے آسے ہیں جو خالصتاً ترکی کی اور تیب اردوار کی خورت کی فہم کو خراب کرنے کے لئے بھائی آپ لوگ کو آواز صحیح آ رہی ہے یہ بھی مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب کی آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو صحیح ایسا نہ ہو ساری ہوای فائرنگ ہو رہی ہو یہ ترکی کی امیج کو خراب کرنے کے لئے یہ بنائے گئے تھے اور براتے ہی فوراں خاص طور پر عربی اور افریکن کنٹریز میں جہاں جو اسمانی سلطنت کا جو علاقہ تھا اور اس کے بعد پھر ہمارے علاقوں کے لئے اس کو ڈبنگ کر کے تو سارے سارے دنیا میں پھیلایا گیا اس کو بڑی بڑے تھوڑے قیمت پہ جو نا پروف کر کے ٹی وی چینلز کو دیا گیا تاکہ اس کو سوری جنب پھیلایا اس کا مقصد یہی تھا کہ ترکی اور طیب اردوان کی جو امت کے اندر جو پپلر گوڈ ویل ہے جو لیڈرشپ بن رہی ہے یعنی امت بکھی نہیں رہے کسی ایک نام پر کسی ایک ملکمہ یہ ضرور نہیں کہ ترکی ہو وہ پاکستان بھی ہو سکتا ہے لیکن کسی ایک مقتے پر کٹھا ہونا ایک دنیا کے قریب آنا اس کو روکنے کے لئے یہ اس طرح کی کام تو اس سے ہوا بھی یہی کہ پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں جو دیندار طبق ہے خاص طور پر وہ ان ڈراموں کو جب دیکھا تو انہوں نے کہا اور اس ڈرامے کے ذریعے اب جو اصل طریقی ڈرامے اصل طریق جو بتانے والے چیز ہیں اس کو پھر انہوں نے لانس کیا اب وہ ڈرامے بنیا ہے اور تین چار سال سے چار سال سے خاص طور پر چل رہے ہیں لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ ڈبنگ ہو بھی گئی ہے اردو میں موجود بھی آئے لیکن کوئی ٹیوی چینل پاکستان کا اس نے یعنی افسوس یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستانی چینلز ہیں وہ ان ڈراموں کو دکھائی نہیں رہے ہیں جو یہاں کی گورنمنٹ نے بقاعدہ بنائے ہیں جو اصل تاریخ ہیں چینلز جیوز آن کرتے ہیں وہ چینل پاکستانی آن ہی نہیں کرتے ہیں بیک اینڈ پر جیوز ہیں اور وہ چینلز پر نہیں آنے دیں گے آپ لوگ خود ان ڈراموں کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اپنے بچوں کو یو ایس بی بے کابی کر کے دکھائیے آپ لوگ وہ ڈرامے یو ٹیوب سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو مسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان ڈرلیش ایر سورل نام سے ڈرام ہے یا سلطان عبد الحمید کا پائی تخت نام سے ڈرام ہے اگر اس کو لانچ کر دینا تو پاکستان کا ہر ہر بندہ اس کو دیکھنے کو تیار ہوگا اتنے اچھے بنے ہوئے اس کی تاریخ اتنے اچھی بیان کی جاری ہے لیکن بدقسمی سے یہ ایسا ہے اپس اپنے اٹرویو آگے رہے ہیں ازان ہو رہی ہے ازان کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے دوبارہ ملتے ہیں مفتی رفیز صاحب باقی ہے ابھی دوبارہ بولیں درہ کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا سارا انٹروی ہو گیا ہے ابھی مفتی رفیز صاحب کا انٹروی باقی ہے بڑے مفتیوں کا انٹرویو بات میں ہوتا ہے ہمیشہ بزرگوں کے بات میں بلایا جاتا ہے ازان ہو رہی ہے پھر آپ سے تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ اس کو آپ کے شکاف کر رہے ہیں یہ جو خوبصورت دکانیں پڑی ہیں یہ میرے قلب علم کے زمانے میں یہاں ایک کلینک تھا ڈو منزلہ بلڈنگ اور اس کے اردگر ٹیکسی سینڈ تھا اور کچھ کاوے کھانے تھے اور یہاں کھوڑے کے ڈھیر ہوتے تھے اور بدبو آ رہی ہوتی تھی نائنٹی فور میں جب یہ بردوان بنا سا نا تو اس وقت یہ سارا تبدیلی آئی یعنی حقیقی معنوں میں تبدیلی آگئی ہے یہاں پہ سارا تبدیلی السلام علیکم ازان ہو رہی ہے پھر گرم تو نہیں سے وضوح کرنا ہم نہیں کے چلیں گے تو تو ہے تو اندر چلیں گے بس ہم نے اتنی ٹھنڈ میں وضوح بچا کے رکھا ہوا ہے کمال کی ہے کمال کی ہے اشہدو انہ محمد رسول اللہ یہ سلطان فاتح کے بنائی ہوئی جو مسجد ہے اس میں آزان ہو رہی ہے جو آپ سن رہے ہیں حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر شریف کے بالکل ساتھ بنائی تھی دنیا نے بہت کوشش کی کہ اللہ کا نام کو ان فضاؤں سے ختم کیا جائے مگر الحمدللہ آج بھی اللہ کا نام اور صحابہ اور قابعین اور ہمارے اسلاف کی محنتیں کی برکت ہے کہ اللہ کا نام ان فضاؤں میں بوجھ رہا ہے الحمدللہ موسیقی موسیقا 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 یہاں یہاں بہتے یہاں اس وقت سات بچ کر بیس منٹ ہو رہے ہیں پاکستان سے یہ دو گھنٹے پیچھے ہے آج ڈیٹ کیا ہے سترہ آج سترہ نومبر ہے دوہزار اٹھارہ ترکی والے فقہ ہنفی کو فالو کرتے ہیں چاروں مذاہب کو درست مانتے ہیں فالو فقہ ہنفی کو کرتے ہیں یہ کسی نے پوچھا اس لئے میں نے بتایا لا حول ولا قوة اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ربہا لیہ دعو تتام والصلاة القائمات محمد رسیلت والصوری اللہ تعطی مقام محمود اللہ 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 یہ ریاں یورپ میں آتا ہے ہم ترکی کے اس وقت جس اریے میں یورپ میں آتا ہے لیبیہ جو آزانیں ہیں ان کا ثواب ان مجاہدین کو یقیناً انشاءاللہ مل رہا ہوگا جنہوں نے قربانیاں دی ہیں یہاں اللہ کا نام بلند کرنے میں وہ آپ اگر ڈاکومنٹ نہیں دیکھیں تو آپ کو پتا چلے بہت زیادہ خون بہا تھا یہاں مجاہدین کا بہت زیادہ خون بہا تھا اور صدیوں سے مسلمان کوشش کر رہے تھے چلیں جی نماز کی تیاری کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ سے کچھ دیر بعد انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ